اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پیش خدمت ہے پروگرام سو تحادی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس پروگرام میں سنا جائے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے اور ہماری ان محسنین معاونین کے حق میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو اس کار خیر کو جاری اور ساری رکھنے میں ہمارے ممد و معاون ہیں اللہ حکم الحاکمین ان کے سمل میں اخلاص پیدا فرمائے اور قیامت کے دن میزان حسانات میں اور زیادہ اضافہ فرما کر اند اللہ وہ لوگ ماجور ہوں آتے ہیں آج کی گفتگو کی جانب آج کی گفتگو کا موضوع وہ حدیث ہے جو مولف رحمہ اللہ نے ایک نئے باپ کے تحت زمن میں ذکر کی ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ حدیث ذکر کرنے سے پہلے باپ کے الفاظ آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ حدیث کی نص یا حدیث کی عبارت الفاظ سمجھنے میں آسانی رہے آج کی اس پرگیم میں جو حدیث آئی ہے وہ اور اس کے باپ کے الفاظ باب لفاظت من عرفات إلى المزدارفہ واستحباب سلاطی المغرب والعشاہ جمعا بالمزدارفت فی هذه اللیلہ یہ عربی عبارت جو کہ باب کے الفاظ ہیں اس کا آسان فہم جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ عرافات سے جب ایک حاجی مزدارفہ کے لئے نکلتا ہے تو ظاہر ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے اور دیکھا گیا کہ خاص سا اس بارے میں تساہل ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلکہ اثر کے قریب ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں بتانے کے سمجھنے کے سمجھانے کے باوجود وہ اثر نہیں کرتے اور انہیں جلدی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم بس وہاں جا کر اپنی نئی جگہ پہ اپنی سب سے بہتر جگہ اس کو منتخب کر کے وہاں ڈیرے ڈالیں اور پھر ہم اپنا کھانے پینے کا اور اغام کا کام جو ہے وہ شروع کر دیں تو چونکہ اس بات سے روکا گیا ہے یہ درست نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے عرفہ سے نکلے انتظار کرے جب سورج غروب ہو اس وقت وہاں سے نکلے اور سیدھا مزدلف آئے اور راستے میں ذکر اذکار کرتا چلے راستے میں بھی نماز نہ ادا کرے سنت طریقے کے مطابقی سعدت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کے حدیث یہ آگے ہم ابھی زیر باب ہم ذکر کریں گے اس میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے حدیث نمبر 807 ہے ہمارے پاس آج کی 800 and 7 اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ سے مروی ہے کہ وہاں مزدلف آئے یعنی مشر الحرام میں جا کر انسان جو ہے وہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑے گا اکٹھی کرے گا ایک ساتھ جمع کر کے یہ سنت طریقہ تو سنت پر عمل کرنا جو ہے یہ افضل ہے اور اس کا درجہ بھی زیادہ ہے تو اللہ حکم الحاکمین یہ دیکھتے ہیں کہ کون شخص ہے جو میری اور میرے پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے عام حالات میں نماز کو ڈیلے کرنا وقت سے بہت بڑا گناہ ہے قبول بھی نہیں ہوتی اور اس گناہ کا اضالہ بھی نہیں ہوتا جان بوجھ کر انسان نماز چھوڑ دے اپنے وقت پر لیکن آج یہ ہے کہ عرافات کے دن اس نماز کو جان بوجھ کر ڈیلے کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق مشل اور حرام میں دونوں بھی نمازوں کو جمع کرنا ہے مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ادا کرنا ہے اس میں زیادہ افضلیت ہے اس میں زیادہ عجر اور ثواب ہے تو گویا دین کس بات کا نام ہے اپنی خواہش کا نہیں اپنے فاہم کا نہیں اپنی پسند ناپسند کا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری اطاعت و فرماورداری اسے بندگی کہتے ہیں تو اس لیے یہ کام کرنا ہے وہاں جا کر نماز کا مزدلفہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور پیغمبر کا عمل سب سے افضل ہے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قال دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ کی طرف تشریف لائے اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ عرفات میں قریش مکہ جہلیت میں نہیں جاتے تھے کہ ہم اہلِ حرم ہیں اور یہ عرفات حرم سے باہر ہے اور ہم ہل میں نہیں جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پیغمبر ہو کر اس امت کے اللہ نے حکم دیا اور آپ عرفات میں ٹھہرے قیام کیا پھر آپ مشرور حرام کی طرف آئے جائلیت کی رسم کو اس انداز کو اس جس میں ایک فاخرانہ انداز تھا تو اس کو مٹا دیا گیا اور قرآن مجید میں اس کے الفاظ فَإِذَا عَفَزْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُ اللَّهَ اِنْدَلْ مَشْعَرِ الْحَرَامِ وَذْكُرُوْهُ كَمَا حَدَاكُمْ کہ جب تم پلٹو لوٹو عرفات سے مشرور حرام کی طرف مزدلفہ کی جانب تو اللہ کا خوب ذکر کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں ذکر کرنے کی ہدایت سے نوازہ ہے بخشا ہے تو یہ ساری کی ساری عنایت اور توفیق من جانب اللہ ہے تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے تشریف لائے مزدلفہ حَتَّى اِذَا كَانَ بِشْشِعِبْ نَدَلَ فَبَال یہاں تک کہ اس گاٹی کے پاس تشریف لائے اپنی سواری پر جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے ہمارے پاس حدیث نمبر 805 میں گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کی تھی حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو روکا اور آپ نیچے تشریف لائے پشاب کیا جس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات بھی واضح فرمائی کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر دوران سفر خواہ و عبادت میں ہی کیوں نہ ہو انسان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو پورا کرنا ہو تو وہ شریعت میں کوئی معنی نہیں پانی پینا ہے تھوڑا سا آرام کرنا ہے تھکاوت ہوگی بہت ساری آرام کرنا ہے چل نہیں سک رہے تو یہ بھی جائزت ہے اگر پشاب کی حاجت ہے قضاء حاجت کی تو فوراً اس قضاء حاجت کے پورا کرنے کے لئے بھی اجازت دے دی گئی تو شریعت نے یہ ہوائجِ ضروریہ جو ان کو ملوضِ خاطر رکھا ہے اور اس کی اجازت دی ہے تو اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ ثم تودہ ولم يسبغ الوضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وضو کیا لیکن وضو مکمل نہیں کیا مراد ہے کہ بھرپور وضو نہیں فرمایا اس کا تذکرہ پہلے آیا ہے کہ فجا فتودہ وضوان خفیفاً کہ بولا حلقہ وضو فرمایا آپ نے فقلتو الصلاة یا رسول اللہ تو میں نے اس وقت یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول اب تو نماز کا وقت ہو چکا ہے مغرب کی نماز کا وقت بلکہ نکل رہا ہے فقال آپ نے فرمایا کہ الصلاة وامامک کے نماز آگے چل کر کیا مطلب کہ جو ہماری اصل جگہ ہے قیام کی وہ ہے مزدلفہ مشر الحرام وہاں جا کر مغرب کی نماز پڑھی جائے گی فراکی باپ سوار ہوئے فلمہ جا المزدلفہ جا مزدلفہ آئے تشریف لائے نزلہ آپ سواری سے نیچے اترے فتوضہ فأسبغ الوضوہ آپ نے پھر وضو فرمایا اور کامل برپور وضو فرمایا اب چونکہ آپ کا حرادہ تھا کہ آپ نماز ادا فرمائیں گے اس لئے آپ نے وضو کو مکمل احتیاس سے وضو فرمایا ثم اقیمت السلاة پھر نماز کے لئے قامت کہی گئی فرد نماز فصلہ المغرب تو آپ نے مغرب کی نماز ادا کی سب سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نماز نہ راستے میں ادا کی نہ عرفات میں ادا کی تو یہاں مزدلف آ کر نماز آپ نے ادا فرمائے صحابہ کے ساتھ تو اس وقت ہر ساتھ ہی نے جس جس کے پاس سواری تھی وہ اس نے اپنی سواری کو وہیں اسی جگہ پر بٹھا لیا نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور وہیں کچھ دیر کے لئے اپنی سواریوں کو روک لیا ثم اقیمت العشاء پھر اس کے بعد عشاء کی نماز فرض جو ہے صرف اس کی اقامت کہی گئی فصلہ آپ نے نماز ادا فرمائی ولم يسل بینہما تو آپ نے اس وقت مغرب اور عشاء کے درمیان اور کوئی نماز ادا نہیں کی تو ناظرین یہ بالکل ایک روض روشن کی طرح واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے آپ کے جت الودا کے موقع پر کہ آپ وہاں رفع سے تشریف لائے جب تو مزدلفہ آپ نے دونوں نمازیں اکٹھی فرمائی اور دو اقامتیں کہی گئیں ایک بارازان کہی گئی ہوگی تو بہر حال ایک ہی جگہ پارے کی وقت میں وہ دونوں نمازیں ترتیب کے ساتھ پہلے مغرب کی اس کے بعد پھر عشاء کی نماز ادا ہوئی باجماعت یہ ہے طریقہ مسنون اور یہ خاص طور پر الفاظ ہیں ساتھ عدد عسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے جو قابل غور ہیں کہ آپ نے وَلَمْ يُسَلْ لِبَيْنَهُمَا ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی گویا کہ یہ نمازیں آپ کی جو تھی وہ نمازیں قصر تھی گویا کہ آپ نے پوری نمازیں نہیں پڑھی اگر پوری مکمل نماز ہوتی تو آپ نوافل بھی یا سنتیں سنن رواتب یا جو بھی دیگر نوافل ہوتے ہیں وہ بھی پڑھتے یا صحابہ بھی پڑھتے آپ نے ان دونوں کے درمیان اور کچھ نہیں پڑھا آئے سیدھے تین رکعت ادا کی اس کے بعد عشاء کی نماز ادا فرمائی تو اور کوئی درمیان میں نماز ادا نہیں فرمائی اس کے ساتھ ایک اور بات بھی میں چاہتا ہوں ویڈ کرتا چلوں کہ بعض لوگ دیکھا گیا ہے وہاں حج کے دوران جب مزدرف آتے ہیں تو چونکہ دیکھا دیکھی لوگوں کے خود تو لوگ نہیں پوچھتے بہت ہی کم رجحان ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ مسائل پوچھیں یا جانیں یا پڑھیں یا سیکھیں اس کے بجائے ایک اندی تقلید کا عجیب وہاں سماؤتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو تعداد ہے وہ لوگوں کی کس طرف جا رہی ہے کیا ذکر کر رہے ہیں کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اب کیا نماز پڑھی جا رہی ہے اب کس طرح نماز پڑھی جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی بڑی لمبی نمازیں شروع کر دیتے ہیں نفلوں کی شکل میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پوری رات جا دتے ہیں اس مزدلفہ کی رات کو اور پھر تحجدیں اور نوافل اور بڑے بڑے لمبے قیام اور بڑے لمبے لمبے سجدے یہ کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اور دوسرے بھی دیکھا دے کہ یہی کامہ اور عمل دوراتے ہیں یہ فاش غلطی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں صرف کیا ہے رحمت اللہ العالمین کا عمل سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہتر عمل ہے آپ نے مشر الحرام میں آ کر صرف جو کام کیا جو کہ حدیث میں ذکر ہوا ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ذکر فرمایا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے آتے ہی مغرب کی نماز عشاء کی اکٹھی کی جمع فرمائی اور پھر اس کے ساتھ اور کوئی نماز نہیں پڑی پوری رات آپ نے آرام کیا ہے جب تک بھی آرام کیا ہے ہاں آپ جلدی اٹھے ہیں اور جلدی اٹھ کر آپ نے پھر اعتمام کیا ہے فجر کی نماز کا فجر کی نماز پڑی ذکر اذکار جو ہے وہ شروع کر دیئے کیونکہ خصوصی ذکر اذکار کا قرآن مجید میں وہاں حکم آیا ہے تو خوب ذکر کیا کرو اللہ کا وہاں مشر الحرام کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے لئے وہاں آپ نے آپ کو خاص کیا صحابہ اکرام نے بھی ذکر کیا جلدی اٹھے اور پھر نماز فجر ادا فرمائی اور اس کے بعد آپ جو ہیں متوجہ ہوئے منا کی طرف یا جمر آقبہ کی طرف جیسا کہ عدیث میں آتا ہے اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ یہ آپ کے پیچھے سوار تھے تو یہ بات جو ہے یہ سمجھ لینی چاہیے خاص اور پارس دوران آگے آتے ہیں ناظرینی سی باپ کے تحت مولف نے جو عدیث ذکر کی ہے نیکسٹ وہ ہے عدیث نمبر آٹھ سو آٹھ اور آگے ایک دو اور حدیث ہیں وہ بھی تقریباً اسی مفہوم کی ہیں اور میں اختصاص سے وہ پیش کروں گا آپ کے سامنے حدیث نمبر آٹھ سو آٹھ جو کہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ہی حدیث ہے اور عروہ حضرت عشر رضی اللہ عنہ کے بھانجے وہ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں قول سوئل اسامتو وانا جالس کہتے ہیں اور عروہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ماہ سے کسی نے سوال کیا کیا سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جس وقت آپ تشریف لائے عرفات سے مزدلفہ کی طرف تو آپ کی چال کیسی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ بڑی باریک بینی سے مسائل دریافت فرماتے تھے اور اس بارے میں آپ صحابہ کو بہت زیادہ شغب بھی ہوتا تھا اور احتیاط بھی بڑھتے تھے تسلی کرتے تھے تو آپ دیکھئے سوال کیا ہے کہ چال کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہ کافی ہے کہ آپ آئے جیسے بھی آئے لیکن نہیں پوچھا کس طرح آئے تیز آئے یا آہستہ آئے آپ کے قدم کیسے تھے آپ سوارو کر آئے یا پیدلو چل کر آئے یا راستے میں آپ نے کیا کیا ذکر ازگار کیا یا کیا عمل سارا انجام دیئے یہ سارا مقصود ہے سوال سے تاکہ ساری تفصیل آ جائے تو حضرت اسامہ جو ہے انہوں نے آگے سے جواب دیا جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ دیت اسامہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا اس لئے ان سے سوال بھی کیا گیا کہ ان کے جو پیچھے ہے سوار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت اور آپ کا سکون ان کی نگاہ میں ہے تو صحابہ بھی ان سے یہ پوچھتے ہیں تو قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقِ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ ہاں جی تو عضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی اسی طرح جو مقصود تھا ناصل فوکس تھا وہ سوال پر وہ انہوں نے سمجھا کہ آپ کی چال کیسی تھی تیز تھی یا آہستہ تھی یا کس طرح آپ نے یہ سفر تو جواب میں یہ فرمایا کہ کہ آپ پیر اٹھا کر چلتے تھے تیز لیکن جو ہی آپ کو موقع ملتا کہ کوئی تھوڑا سا خلا آیا ہے کیونکہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے بڑی کثیر تعداد میں وہ بھی آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں چل رہے تھے رش بھی بہت تھا تو رحمت اللہ العالمین کو جو ہی موقع ملتا کہ اب آپ تھوڑا سا فجوہ یعنی خلاب آ گیا ہے یا گیپ آ گیا ہے تو اس وقت آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے تو مطلب یہ تھا کہ یہ سفر جو آپ نے تیہ کیا یہ آرام سے نہیں کیا بلکہ احتیاط سے قدر تیز ہی کیا ہے تاکہ جلد منزل مقصود پر پہنچ کر اپنی جو نمازیں وہ بھی پڑی جائیں اور اپنی جگہ کا انتخاب بھی کیا جائے تو یہ طریقہ تھا جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا جواب میں تو اس حدیث میں تو اتنا ہی کافی تھا اور آگے بھی جو حدیثیں ایک دو اسی باپ کے تحت قریب انیسی مفہوم ہے انشاءاللہ ہم اگلے پروریم میں اس کا ذکر فرمائیں گے صلی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سن اس پر عمل کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی